میرا پیارا دیں میرا پیارا دیں میرا پیارا دیں میرا پیارا دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑی السلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی اعلیک و اصحابیک یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی اعلی اعیق و اصحابیک یا نور اللہ پیارے بچوں اور کیٹس بدنی چنین کے ناظرین ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام شاندار پروگرام جس کا نام ہے میرا پیارہ دین کیا نام ہے میرا پیارہ دین میرا پیارہ دین میں خوش آبدید کہتے ہیں ویلکم کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں انشاءاللہ آج بھی ہمارے پاس اچھے اچھے سیگمنٹز ہوں گے حدیث مبارکہ بھی آپ کو بتائی جائے گی سنائی جائے گی اس کو یاد بھی کروائے جائے گا آپ نے ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہنا ہے اور جو حدیث مبارکہ آپ لکھتے جا رہے ہیں اس کو لکھے بھی انشاءاللہ آج بھی ایک حدیث مبارکہ یاد کروائی جائے گی وہ بھی آپ نے لکھنی ہے اس کو یاد کرنا ہے سنا بھی سکتے ہیں ہمیں آپ کہ آپ نے پچھلے حدیث مبارکہ میں سے جو یاد کی ہو یا آپ کے پاس لکھی ہوئی ہو تو آپ وہ سنائیں ہمیں اس کا ترجمہ سنائیں انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے اور آج کچھ ہم تصویریں بھی دکھائیں گے ایسا ہے حمزہ بھائی انشاءاللہ کچھ تصویریں دکھائیں گے آپ کو کہ جو بچوں نے حدیث مبارکہ ہمیں بھیجیے لکھ کر انشاءاللہ ان کی تصویریں بھی چلائی جائیں گی آپ دیکھئے گا کہ کیسے انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے کس طرح بھیجا ہے تو آپ بھی کوشش کریں کہ لکھیں اور اس طرح ہمیں جو نمبر ابھی حمزہ بھائی آپ کو بتائیں گے کہ کس نمبر پر آپ نے یہ تصویریں بھیجنی ہیں حمزہ بھائی نمبر کیا ہے وہ جی بالکل آپ کو اس نمبر پر صرف تصویری ہی بھیجنی ہیں 0308262 آہ 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 ٹرپل زیرو ٹرپل زیرو جی بالکل ٹھیک ہے تو یہ نمبر آپ نوٹ کریں اس میں جو ہے آپ نے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تصویریں بھیجنی ہے سکرین پر بھی موجود ہے یہ نمبر 03082626000 ٹھیک ہے آخر میں ٹرپل زیرو آرہا ہے ٹرپل زیرو تو اس نمبر پر آپ تصویریں بھیجیں صرف واتس اپ تصویریں جو ہیں یہ کریں انشاءاللہ آپ کی تصویروں کو ہم شامل کریں گے تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں ٹھیک ہے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واحدتا یعنی کہ جس نے دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا کتنی مرتبہ؟ ایک بار درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاتا اس پر اللہ تعالی اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے مالو تو رحمت چاہیے اللہ پاک کی طرف سے تو کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے تو پیارے بچوں کسرہ سے درود پاک پڑھیں آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں صلو عدل حبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آئیے شروع کرتے ہیں اپنے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پارٹس آف پارٹی میرا پیارا دین میرا پیارا دین تو سیگمنٹ ہے پارٹس آف باڈی اور آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حمدہ بھائی کیا بتانے جا رہے ہیں پارٹس آف باڈی میں؟ انشاءاللہ تعالیٰ آج ماجد بھائی آپ کو کان کے بارے میں بتائیں گے کان کے بارے میں کس کے بارے میں سنیں گے ہم؟ کان کے بارے میں ہم نے کس کس کی بارے میں سن لیا ہے؟ پارٹس آف باڈی میں سے ہاں صحیح آنک کے بارے میں سنا اور؟ تنگ تنگ زبان کے بارے میں سن لیا اور؟ ہاں ہاتھ کے بارے میں ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہو گئی تھی اور آج ہے چوتی چیز اور وہ ہے؟ کان کان ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں پیارے بچوں کان کو انگلیش میں کہتے ہیں؟ یا اور یہ بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے آپ اس کا اندازہ اس کی امپورٹنس جاننی ہو تو اس کو دیکھیں کہ جو سن نہیں سکتا جو نہیں سن سکتا دیکھیں یہ کان اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت اتنی پیاری نعمت ہے کہ ہم آسانی سے آواز سن لیتے ہیں نا ہم ناشریف سنتے ہیں نا کتنا مزہ آتا ہے کتنا مزہ آتا ہے ناشریف سنتے دو تو ناشریف ہم سن سکتے ہیں کس کے ذریعے؟ کان کان کے ذریعے تلاوت قرآن پاک سن سکتے ہیں بالکل تلاوت قرآن پاک کس کے ذریعے سنتے ہیں ہم؟ کان کان کے ذریعے اور بھی جو ہماری ضروریات ہوتی ہیں جیسے ہمیں کسی سے بات کرنی ہوتی ہے اپنی جو دل کی بات ہے کسی کو پہنچانی ہوتی ہے کہ مجھے یہ کام ہے یا انہوں نے آپ سے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ جو ذریعہ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ کان کان اگر یہ کان نہ ہو آپ دیکھیں تو ہم کسی کی چیز کسی کی بات نہیں سن سکتے تو اس پر ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کا؟ شکر کیا کرنا ہے؟ شکر شکر کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے شکر ادا کریں مدیسیل کے ناظرین آپ بھی مل کر کہیں الحمدللہ اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ یہ جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں ہمیں انہیں ہم غور کریں ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے چلے جائیں تو آئیے کان کے بارے میں سنتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں نا کان سے اچھی چیزیں بھی ہیں اور بری چیزیں بھی ہیں اور دونوں کے بارے میں ہم سنیں گے حمزہ بھائی کیا کیا چیزیں ہمیں کان سے سننی چاہیے جو اچھی چیزیں ہیں امیر علی سنت کا مطنی مذاکرہ سن سکتے ہیں مطنی مذاکرہ سن سکتے ہیں جس کو آ رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا ہے چلے آپ بتائیں زینی آزمائی سن سکتے ہیں اور آپ بتائیں مائک لیے سدھا سدھا ناچ سن سکتے ہیں ناچ شریف سن سکتے ہیں اور آپ بتائیں قرآن مجید کی تلاوت سن سکتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سن سکتے ہیں اور یہی چیزیں ہمیں سننی چاہیے ہیں اچھی اچھی نصیحتیں ہم سن سکتے ہیں اسی طرح جو ہمیں اچھی باتیں سن سکتے ہیں والدین جو ہمیں کہتے ہیں اچھی چیزیں ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کام آپ کرو یہ کام آپ نہیں کرو تو یہ بھی کان کے ذریعے ہم سنتے ہیں اگر کان ہمارے پاس نہ ہو ہم نہیں سن پاتے تو وہ چیزیں ہم کیسے سمجھیں گے ہمیں تو آواز ہی نہیں آ رہی ہوگی تو یہ چیزیں ہمیں کان سے سننی چاہیے جو اچھی چیزیں نا پہلے تو سب سے پہلے تلاوت قرآن تلاوت قرآن تو زبان سے ہوگی اب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے تو سننا کس سے کان سے تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے اور ناچھری سننی ہے ٹھیک ہے اور دیکھنا ہے تو آنکھ سے دیکھیں گے اور کان سے سنیں گے ذہنی آزمائش میں یہ پویام سن سکتے ہیں جی پویام سن سکتے ہیں پویام اچھی پویام اور وہ کون سی پویام ہے کیٹس باتی چلل دیتی ہے کیا سن سکتے ہیں کوئی کی بات کس کی کوئی کی بات جو سامنے ہمارے سے جی جی جو سامنے بات کر رہا ہوتا ہے بلکل یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے جو بات کر رہا ہے اس کی آواز ہم تک نہ پہنچے تو ہم سن تو ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہی کان اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت ہے اچھا ان سے ہمیں کیا نہیں کرنا ہے کان کا غلط استعمال جیسے اگر کوئی گیبت ہو رہی ہے تو گیمت نہیں سننی ہمیں گیبت نہیں سننی ہے اچھا جہاں گیبت ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے ہم نے بس ان کو اگر آپ پوسیل بولو تو اصلاح کریں ورلہ جو ہے وہ آپ چلے جائیں ٹھیک ہے اور کان بند کر لیں کان پہ ہاتھ جیسے جو جھوٹ بول رہا ہو یا جھوٹ یا مثال کے طور پر کوئی بری بات آپ کو بتا رہا ہے آپ کو کسی کی برائی بتا رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ تو ایسا ہے تو آپ ایسا نہیں کریں میرے سامنے نہیں بتایں میرے سامنے نہیں بتایں میرے سامنے دوسروں کی برائی نہیں کریں بس کان بند کر لیں آپ ٹھیک ہے اور وہاں سے چلے جائیں اگر پوسیبل ہے جیسے حمزہ بھائی نے بتا ہے کہ اگر پوسیبل ہے کہ وہ آپ کی بات مان سکے تو آپ اسے سمجھائیں کہ آپ ایسی چیزیں نہیں کیا کریں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے اور چلیں دوسری چیز بتائیں کان سے جو غلط چیزیں وہ نہیں کرنی چلیں آپ بتائیں مائک میں بتائیں گانے نہیں سننے چاہیے گانے نہیں سننے ہیں ٹھیک ہے اور بتائیں آپ قائدہ پڑھنا چاہیے قائدہ تو پڑھیں گے قائدہ سننا چاہیے قائدہ سننا ہے کیا کرنا ہے قائدہ قائدہ سننا ہے Kids Mandin Channel دیکھنا ہے تو جو آواز آئے گی وہ کان سے آئے گی کان سے دیکھیں گے بھی سنیں گے بھی ٹھیک ہے تو مدنی چینل میں دیکھنا بھی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ جو کان سے اچھے استعمال ہے کان کا اور جو برا استعمال ہے ان دونوں کو سامنے رکھیں کہ مجھے کان سے کیا چیزیں کرنی ہے اور کیا چیزیں نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے حمدہ بھائی ایسا ہی ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو برکتیں ملے گی پھر آپ کے کان اچھا استعمال میں آ جائے گا کان جو ہے وہ اچھا جیسے میں نے کل آپ کو آیت مبارکہ سنائی تھی ہے سنائی تھی نا اِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُلَا یعنی آنکھ کان اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کان سے کیا سنا کان سے کسی کی قیبت تو نہیں سنی اگر یہ پوچھ لیا گیا ہم سے کہ کوئی شخص برائی بیان کر رہا تھا دوسرے کی اور تمہیں مزا رہا تھا تم حس رہتے ایسا تو نہیں کرنا نا کان سے گانے تو نہیں سنے اگر یہ پوچھ لیا گیا گندی باتیں تو نہیں سنی ایسی ٹھیک ہے نا گالی ایک تو ہے گالی دینا ایک ہے گالی سننا مساء کے طور پر کوئی گالی دے رہا ہے کہیں پر تو آپ نے وہ بھی نہیں سننی ہے وہاں سے چلے گانا ہے اچھا جواب بھی نہیں دینا ہے بالکل تو کان کا اچھا استعمال کرنا ہے لڑائی بھی چھوڑوائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ آنکھ کان زبان اور ان سب کا اچھا استعمال کریں گے تو ہم کیا بن جائیں گے اچھے بچے بن جائیں گے کیا بن جائیں گے اچھے بچے بن جائیں گے تو پیارے بچوں انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں ایک کال چلائیے سنائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو دو حدیث مبارکہ دو حدیث مبارکہ سنائیں ماشاءاللہ اللہ آپ کو ورکت عطا فرمائیں اسی طرح یاد کرتے رہیں کوئی کان کے حوالے سے یہاں پر انشاءاللہ شیر سنتے ہیں کان جس میں لفظ کان آتا ہو آئیے آپ کو شیر سماتے ہیں دو رو نزدیکی کے سننے والے وہ کان دانے دانے برامت پیدا پو سلام غمی آغا سے پوکا رے بابا وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پیدا خو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا خو سلام ماشاءاللہ آئیے ایک اور کچھ حامل کرتے ہیں سنائے سبحاناللہ ماشاءاللہ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور کونزا سیگمنٹ ہے یہ بتائیں گے ہمیں حفظہ بھائی جی حفظہ بھائی جی اب سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث میرا پیارا دین میرا پیارا دین تو سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث اور آج ہمیں حفظہ بھائی کیا حدیث سنانے جا رہے ہیں آئیے چلیں ان کی طرف چلتے ہیں جی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حدیث ہے اسکرین پہ بھی آ چکی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آلی شاہ نے پاکی نصف ایمان ہے یاد ہو گئی کس کو یاد ہو گئی سلیں آپ سنیں ایسے نہیں جو قلب نا کو بتایا تھا شارٹ کس طرح کرنی ہے بھلے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہور اتہور نفس سعیے سعیے ایمان نفس کیا ہے نفس 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 چلیں میں تاتاوں کو نون سواد زیر نس کیا ہے نس کیا ہے نس اور پھر ہے فا پیش فو نس اور آگے لام آرہا ہے لام ساکی تو اس سے مل جائے گا نس کیا ہو جائے گا نفس دوبارہ پڑھیں نس فل نس فل نس نس فل اتہور اتہور نس فل ایمان نس فل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے پاکی نس ایمان ہے پاکی نس ایمان ہے ٹھیک ہے تو اب یہ حدیث عمر کا یاد ہوئی ہیں آپ پر آپ کو یاد ہوئی ایک دفعہ سکین پر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور مدین جنہ کے ناظرین آپ بھی دیکھیں دیکھیں اس طرح آپ نے یہ حدیث مبارکہ لکھنی ہے اتہور توا پر تشدید آئے گی پھر پیش آئے گا اور نصف ال ایمان پاکی نصف ایمان ہے پاکی نصف ایمان ہے یہ حدیث مبارکہ ہے مختصر حدیث مبارکہ ہے بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے ٹھیک ہے آپ سنایا کوئی کون سنایا گا چلیں آپ سنایا دیں چلیں پاکی نہیں جس طرح میں نے بتایا تھا شروع سے قالا قالا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ چلیں ایک دفعہ میں آپ کو بڑھاتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ یاد رکھئے گا اس ٹھیک ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکی نصف ایمان ہے پاکی نصف ایمان ہے اب یادوی حمزہ بھائی کس سے سنیں گے آپ چلیں چلیں آپ سنا دیں دوبارہ کوئی اور سنائے چلیں چلیں آپ سنائیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطہور من ایمان نصف ایمان اور دیکھیں آپ لوگ گلتی اس میں کر رہے ہیں رسول اللہ ہی نہیں پڑھیں گے رسول اللہ قالا رسول اللہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ چلیں دونوں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اب پڑھیں قالا رسول اللہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد ہوا تو اس میں آپ نے دیان رکھنا ہے ٹھیک ہے جب پڑھیں گے قالا تو آپ نے رسول اللہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور پھر یا رسول اللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے قالا رسول اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پاکی نصف ایمان ہے تو پیارے بچوں یہ آپ نے لکھنی ہے اور لکھ کر ہمیں واتس اپ کرنی ہے آئیے کچھ پکچرز ہمیں ہمیں محصول ہوئی ہیں حمزہ بھائی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح بچوں نے لکھی ہے حدیث مبارکہ آئیے دیکھتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے دیکھیں انہوں نے نام بھی لکھا اپنا اگر یہ شہر بھی لکھ دیتی تو اور اچھا ہو جاتا اور دوسری دکھائیں سبحان اس کو پور فل کر دے نا سکرین کو نام ہے احمد فاروق اور شہر ٹیکسلا کینٹ ماشاءاللہ شہر بھی لکھا انہوں نے حدیث مبارکہ کی ہیڈنگ آئیے پھر قال رسول اللہ اچھا انہوں نے لام پر زبر لکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو لام پر پیش آئے گا یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دورد پاک لکھیں پورا الحیاء من الایمان ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء ایمان سے ہے ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا انہوں نے تھوڑی اور امپروومنٹ لائس میں اور آپ کو ملتی ہے بڑی والی شاباش ماشاءاللہ اب اگلی تصویر دکھیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی حجیث مبارکہ لکھی ہے الحیاء من الایمان ترجمہ حیاء ایمان سے ہے اگلی دکھیں ماشاءاللہ قال رسول اللہ اچھا انہیں دیکھیں لفظ اسم جلالت اللہ پر آپ نے پیش لکھا ہے یہاں پر یہ پیش نہیں آئے گا رسول اللہ کیا آئے گا اس کا خیال رکھیں آپ رسول اللہ کسی کو چیک کروائیں ایک دفعہ آپ جب لکھ لیں گھر میں گھر میں کسی کو چیک کروائیں تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا انہوں نے کیا لکھا ہے الحیاء من الایمان حیاء ایمان سے نام ہے دانش احمد لاہور ماشاءاللہ لاہور سے بھی ہمیں تصویر آگئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی کوشش کی اللہ پاک آپ کو برکتی عطا فرمائے آئیے اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے سنت اور سائن سنت اور سائن سے پہلے کلام سن لے دیں چلیں ٹھیک کلام سن دیں چلیں مجھے در پہ پھر بھلانا مدنی مدین والے مرحشق بھی پھلانا مدنی مدین والے اور میری آنکھ میں سمانا مدنی مدین والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدین والے بن دل دل راڑی کا مدنی مدین والے مجھے در دل پہ پھر بھلانا مدنی مدین والے مرحشق بھی پھلانا مدنی مدین والے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے مرحشق بھی پھلانا مدنی مدین والے مرحشق بھی پھلانا مدنی مدین والے مرحشق بھی پھلانا مدین والے تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی میری خواب میں تو مانا میری خواب میں تو آنا مدنی مدین والے مجھے درد پھر پھر بھلانا مدنی مدین والے مرحشق بھی پھلانا مدنی مدین والے تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار غم مانے سے بچانا مدنی مدین والے مجھے درد پھر پھر بھلانا مدنی مدین والے مدنی مدین والے مدنی مدین والے مجھے درد پھر پھر بھلانا مدنی مدین والے مدنی مدین والے مدنی مدین والے آمین سم آمین جی تو پیارے بچے اور کٹس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہم لوگ اپنے اگلی سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت اور سائنس میرا پیارا دین میرا پیارا دین ماشاءاللہ سیگمنٹ کیا ہے سنت اور سائنس سنت اور سائنس ایک سنت ہوگی اور سائنسی بھی کچھ فائدہ ہم سنیں گا اس میں کل ہم نے کیا سنا تھا یاد ہی نہیں رہتا آپ لو اب بدا چلے سدھا آسے کل ہم نے کیا پانی کے بارے میں سنا تھا ہم نے پانی تین ساس میں پینا چاہیے پانی تین ساس میں پینا چاہیے ٹھیک ہے اور پانی بیٹھ کر پینا چاہیے چلیں awam پتہ آگے پانی سے پہلے بسم اللہ ما نحیم پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے پانی سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے اور اب بدا سمجھ میں آیا دوبارہ سمجھا ہے اجالے میں پانی دیکھ کر پیئیں گے روشنی میں دیکھ کر پینا چاہیے نا یعنی کہ روشنی میں پانی کو پیئیں تاکہ پانی میں کوئی کچھرا وغیرہ نا ہو کچھ بھی نہ ہو پانی صاف ہو نا تو یہ بڑی پیاری حکمت اس میں بھی کہ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے تو یہ ساری چیزیں ہم نے کل سنی تھی اور یہ پانی پینے کی سنتیں اور عذاب تھی ٹھیک ہے تو پہلے بھی ہم سنتیں سنتے ہوئے آ رہے تھے آج ہم سننے جا رہے ہیں جس سنت کے بارے میں وہ ہے کہ پانی پینہ پانی پینہ کے حوالے سے یہ یہ سنت یہ ہے کہ پانی بیٹ کر تین سانس میں پینہ چاہیے پانی بیٹ کر یہ ہے سنت کیا ہے یہ سنت ہے ہمارا پیارا دین کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کرتا ہے جیسا کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ عدیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی طرح ایک سانس میں اور کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کیا اور فرمایا اگر کوئی بھول کر ایسا کر لے تو کیا کر دے کیا کر دے کیا کسے کہتے ہیں الٹی کرنے کو یعنی کہ ایسا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کس شخص کے لیے جو کھڑے ہو کر پانی پینے کون جو کھڑے ہو کر پانی پینے تو کھڑے ہو کر پانی نہیں پینے پانی کس طرح پینے بیٹ کر بیٹ کر تین سانس میں پانی پینے اب آئیے اس کے فوائد سنتے ہیں ہم سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسی تحقیق کے مطابق ایک ہی سانس میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے پانی جسم میں جلدی جذب ہو جاتا ہے جلدی جذب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گردوں پر گہرا اثر پڑتا ہے گہرا اثر پڑتا ہے گہرا اثر سمجھ میں آیا آپ کو یعنی کہ خطرناک ہو سکتا ہے وہ خطرناک کیا ہو سکتا ہے جز جز سمجھ میں نہیں آیا جز ٹھیک ہے بہت چھ سوال ہے جو سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھیں آپ جز سمجھ میں آیا آپ کو جز جیم، رال اور با آپ کو سمجھ میں آیا جزب آپ بتائیں چلیں جزب کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز میں پیوست ہو جانا جیسے اب یہ سوال ہوگا آپ سے تو جزب کا مطلب پیارے بچوں یہ ہوتا ہے کہ ختم ہو جانا کیا ہو جانا جہاں وہ تھانا وہاں نہیں ہے جیسے زمین پر آپ پانی ڈالتے ہیں تو زمین پانی کو چوس لیتی ہے تو اب جو ہے وہ پانی اوپر جو ہوتا ہے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے لیکن پانی کہاں چلے جاتا ہے پیچے چلے جاتا ہے تو یہی جزب ہونے کا مطلب ہے کہ جلدی جزب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گردوں پر گہرہ اثر پڑتا ہے اور جسم کے مختلف حصوں خصوصا پاؤں پر سوجن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے جسے ایڈیما کہا جاتا ہے تو پیارے بچوں آج کل جس طرح عام بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی جائیے کہ ہم پانی کو بیٹ کر پیئیں اور کس طرح پیئیں تین ساس میں کس طرح پیئیں گے تین ساس میں ایک ساس میں ایڈیما کیا ہوتا ہے ایڈیما بیماری کا نام ہے اب یہ تو ہمیں ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا تو تین ساس میں پینا ہے پانی کو پانی کو کس طرح پینا ہے تین ساس میں یہ یاد رکھنا آپ نے جب بھی آپ کسی کو دیکھیں کہ ایک ساس میں پانی پی رہے ہیں تو آپ کوشش کہہ رہے ہیں اگر وہ آپ کی بات تمہیں سکتے ہیں پوسیبل ہے کہ یہ مان لیں گے آپ کی بات تو انہیں پیار سے سمجھائیں کہ پیارے بھائی اس طرح پانی نہیں پینا ہے پانی کس طرح پینا ہے تین ساس میں پینا ہے اور پانی کو کس طرح پینا ہے بیٹھ کر پینا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ بتائیں اس پر خود بھی عمل کریں اس پر خود بھی عمل کریں یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد بھی ہے سائنسی فوائد بھی ہے سائنسی فوائد ہو یا نہ ہو حمزہ بھائی دیکھیں یہ اصل بات یہ ہے سنت ہے کیا ہے یہ سنت ہے ہمیں توجہ سائنسی فوائد پر دینی ہی نہیں ہے ہم تو سنت کو دیکھیں گے نا کس کو فالو کریں گے ہم سنت کو فالو کریں گے سائنس بات میں سنت پہلے ہے سنت حضور علیہ السلام کے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا جو آپ نے کیا تو اسے ہم نے کرنا ہے اسے ہم نے فالو کرنا ہے تو اس طرح جو جو سنتیں آپ سیکھتے جا رہے ہیں اس پر آپ عمل بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ تھا سیگمنٹ سنت اور سائنس سنت اور سائنس تو اس میں ہم نے سیکھا آج پانی کو بیٹھ کر اور تین سانس میں پینا ہے پانی کو تین سانس میں پینا ہے شاء اللہ کوشش کریں کہ اس طرح پیئیں کچھ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے سنائیے آپ کا میرا پیارا دین سیروگرام بہت اچھا لگتا ہے میں آج آپ قوضی سے پاک سناؤں گا سنائیے سنائیے منل ایمان حیاء ایمان سے کس مردی چیلن مردی چیلن پانشاللہ امین اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے تو آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف حمزہ بھائی بتائیں گے کہ آپ کون سے سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جی اب ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں بہت اچھا سیگمنٹ جس کا نام بہت اچھا کیسا ہے بہت اچھا اور کیا نام اس کا اس کا نام ہے ہمارے پیارے رشتے میرا پیارا دین میرا پیارا دین سیگمنٹ ہے ہمارے پیارے رشتے کون Еще سیگمنٹ ہے ہمارے پیارے رشتے رشتے کسے کہتے ہیں تعلقات کیسے کہتے ہیں مطلب کوئی گھر والے ہوئے ہیں جیسے مثال کے طور پر والد صاحب سے آپ کا رشتہ ہے کہ وہ آپ کے اببو ہیں کون ہے وہ آپ کے اببو اببو اور بیٹے میں یہ رشتہ ہوتا ہے ماں اور بیٹے میں رشتہ ہوتا ہے بہن بھائی میں رشتہ ہوتا ہے تو یہ رشتے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم سن چکے تھے والد کے بارے میں اور ماں کے بارے میں یہ دو رشتے ہم نے سنے تھے ایک واقعہ بھی ہم نے والدہ کے بارے میں آپ کو سنایا تھا کہ والدہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اس حوالے سے آپ کو واقعہ سنایا تھا اور رائٹس آپ کو بتائیتے کہ ماں کے حقوق کیا ہیں باپ کے حقوق کیا ہیں انہیں ہمیں پورا بھی کرنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں آج حمزہ بھائی ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ آپ کو پڑوسیوں کے حقوق بتائیں پڑوسیوں کے حقوق کس کے حقوق پڑوسیوں پڑوسی کیا ہوتے ہیں یہ پڑوسی مطلب نیبرز کیا ہوتے ہیں نیبرز کیا ہوتے ہیں پڑوسی پڑوسی ویسے آپ لوگوں معلوم ہوگا کہ کیا ہوتے ہیں تو آئیے ان کے حقوق کے بارے میں سنتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے دیکھیں کہیں ہم ایسی چیزیں تو نہیں کرتے کہ جو اس میں ہمیں بیان کری جا رہی ہیں کہ آپ نے اس سے بچنا ہے اور ہم وہی کر رہے ہوں ہم پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہوں تو دیکھتے ہیں آج کہ ہم پڑوسیوں کے بارے میں کیا سننے جا رہے ہیں دیکھیں پیارے بچوں پڑوسیوں کی حقوق عام مسلمانوں کے حقوق سے بھی زیادہ ہے اچھا عام مسلمانوں کے حقوق سے زیادہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے ہمیشہ پڑوسی کے بارے میں وسیعت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھیں پڑوسیوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو بتاتے رہے یہاں تک کہ کیا خیال ہوا یہ خیال ہوا کہ وہ اسے وارث بنا کر چھوڑیں گے اب وارث سمجھانا پڑے گا تو یہ جو سمجھیں آپ جب بڑے ہوں گا پتا چل جائے گا تو بس یوں سمجھیں اسے کہ پڑوسیوں کی بہت اہمیت ہے اسلام پڑوسیوں کو اہمیت دیتا ہے رائٹس دیتا ہے ان کے حقوق بیان کرتا ہے کہ عام مسلمان جن سے ہمارا تعلق ہوتا ہے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں عام مسلمانوں سے تو ان کے مقابلے میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں پڑوسیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے جی حمزہ بھائی دوسری حدیث پاک میں رشاد فرمایا جو شخص اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اپنے پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے یعنی کہ مسلمان کو پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے بلکل مسلمان کو پڑوسی کی عزت کرنی چاہیے اب یہ عزت کس طرح کریں گے پڑوسی کی مسئلہ سارا یہ نا گفٹ دے کر ان سے اچھے سے بات کر کے اچھے سے بات اب کوئی لڑائی جھگڑا یہ نہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے بلکل بہت اچھی بات بتائیں تو ہوتے ہوئے ہیں گھرا ہم نے سامنے ہوتے براور میں اب اس میں تقلیف زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز ہم نے باہر رکھ دی کوئی چیز نہ رکھ دیا اب ان کو تقلیف ہو رہی ہے کچرا ہے یا کوئی ایسی بڑی سی چیز بھی ہم نے اب راستے میں رکاوٹ بن گئی ایسے بھی رکھتے ہیں حمزہ بھائی کہ اپنے گھر کی کوئی چیز تھی خراب ہو گئی ہے آپ کے لیے وہ خراب ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا اس کو باہر رکھ دیا اگر باہر ہی کرنا تھا تو کئیوں جا کر رکھ دیتے آپ نے اس کو باہر رکھ دیا اب وہ راستے میں تکلیف بن رہی ہے تو پڑوسیوں کے حقوق ہیں یہ کہ آپ نے ان کو تکلیف نہیں دینی ہے اس طرح اور بھی چیزیں آ جائیں گی مثال کے طور پر ان کے دروازے کے باہر کوئی چیز آپ کے دروازے کے باہر تھی آپ نے ہٹا نہیں تھی تو وہ ہی پھیک دی آپ نے وہ کچھلا ادھر کر دیا اس کی جگہ کیا ہے وہاں جا کر آپ اس کو رکھ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا کہ پڑوسیوں کے دروازے کے باہر اور جو راستہ ہوتا ہے خاص طور پر وہاں کو یسی چیز رکھ دینا کہ ان کو تکلیف ہو اس سے ہمیں بچنا ہے اس سے ہمیں بچنا ہے ٹھیک ہے زیادہ شور نہیں کرنا شور کرتے ہیں کہ برابر والوں کو بتا چل رہا ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ ہو رہا ہے گھر میں کچھ ہو رہا ہے تو اس طرح ہمیں شور نہیں کرنا کہ تکلیف ہو برابر والوں کو ٹھیک ہے نا پڑوسیوں کو تکلیف ہو ٹھیک ہے گھر کے اندر ہی آپ نے کھیلنا ہے جو بھی ٹھیک ہے وہ کھریں لیکن باہر آواز نہ جائے تکلیف نہ پہنچے آپ کے کام سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ خیال رکھنا ہے جی حمزہ بھائی حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ہمارائیوں کے لئے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی پروسی وہ ہے جو اپنے پروسیوں کے لئے اچھے ہو یعنی وہ اچھے ہو ان سے توفے دیں اچھا آپ یہ آپ نے دوارہ پڑھیں کیا پڑھائیے بہترین حدیث مبارکہ حدیث مبارکہ یہ دوارہ پڑھیں اللہ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ہمارائیوں کے لئے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک بہتری ساتھی پروسی وہ ہے جو اپنے پروسی کے لیے اچھے ہو جو اپنے پروسی کے لیے اچھے ہو ان کے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں دیکھیں اللہ کے نزدیک بہترین پروسی کا ساتھی کون ہے جو اپنے پروسی کے لیے اچھا ہے جو اپنے پروسی کے لیے اچھا ہے پروسی کے لیے وہی اچھا ہوگا جس کو پروسی اچھا کہے گا جس کو یہ نہیں کہ میں کہوں بھائی میں تو اپنے پڑوسی کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا ہوں مجھے بڑے حقوق کا خیال ہے آپ کہہ رہے نا یہ تو آپ اس سے جا کر پوچھیں کہ میری وجہ سے کچھ تقلیف تو نہیں پہنچی آپ کو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ کیا کیا تقلیفیں پہنچی ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر پڑوسی کے دل میں آپ کی محبت ہے وہ آپ سے خوش ہے وہ آپ سے راضی ہے اور یہاں تک کہ وہ آپ کے لئے دعا کرے کیا کرے دعا کرے اصل تو یہ ہے نا کہ آپ اسے اتنا خوش رکھے ہیں وہ آپ سے اتنی محبت کرے وہ آپ کے لئے دعا کرے کہ مولا میں اس سے خوش ہوں میں اس سے خوش ہوں پڑوسی بہت اچھے ہیں وہ ایسی دعائیں کرے تو اصل مزا ہے نا پھر اصل بات ہے کہ آپ اچھے پڑوسی ہیں تو یہ حقوق جب آپ رائٹس ان کا خیال رکھیں گے پڑوسی کو تقلیف نہیں دیں گے ان کی محبت حاصل کریں گے ان کی محبت حاصل کریں گے اچھے انداز میں ملیں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے نا حدیث مبارکہ اس کی بھی ورکتیں ملیں گی ٹھیک ہے تو آپ نے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے تو پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کس طرح رکھیں گے پڑوسیوں کے گھر میں چھوڑے بچے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پیارا محبت بلکل لڑنا نہیں ہے ان سے لڑنا نہیں ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے معاف کر دینا ہے مارنا نہیں بدلہ بدلہ نہیں لینا ہے بلکل یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ بدلہ نہیں لینا ہے معاف کر دینا ہے کیا کر دینا ہے معاف کر دینا ہے ہم دوسروں کو مسلمانوں کو معاف کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ ہماری غلطیوں پر اللہ انشاءاللہ ہمیں معاف کر دے گا تو جب ہم دوسرے مسلمانوں کو معاف کریں گے ہوگا نا تو معاف کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں عبادات کی درستی سے بھی زیادہ اہم ہے معاملات کی درستی پروسی سے ہر وقت معاملہ دیتا ہے اس لئے اس سے اچھا بڑھتا ہوا کرنا بہت ضروری ہے اس کے بچوں کو اپنی اولاد سمجھے اس کی عزت و زلت کو اپنی عزت و زلت سمجھے پروسی اگر کافر بھی ہو تب بھی پروسی کے حقوق ادا کریں پروسی کے حقوق ہم نے ادا کر رہے ہیں کافر بھی ہو غیر مسلم ہو تب بھی اس کے حقوق کو ہم نے ادا کرنا جو ہمیں اسلام بتاتا ہے اس پر کوئی واقعہ بھی ہے واقعہ بھی سنیں گے اس سے پہلے ہمیں پروسیوں کے کیا کیا حقوق پتے چلے کون بتایا گا یہ کون بتایا گا چلے بتائیں آپ پتے چلے ہمیں ماننا نہیں چاہیے ماننا نہیں چاہیے ہم کو پیار کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے محبت سے پیش آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ بتائیں ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے بدلہ نہیں لینا چاہیے اور کن بتائے گا آپ بتائیں پڑوسی کو گالی نہیں دینی چاہیے گالی نہیں دینی گالی تو کسی کو بھی نہیں دینی ہے گالی کسی کو بھی نہیں دینی ہے ٹھیک ہے اچھی بات اور آپ بتائیں چلیں سیدھا آسل مائک لیں پڑوسیوں کے بچے کو تنگ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتوں کا ہم نے خیال لگنا ہے آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سنانے والا ہوں واقعہ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اب جو حمزہ بھائی نے ہمیں باتیں بتائیں اس کے ساتھ یہ ایک واقعہ ہے کہ حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کا غیر مسلم پڑوسی سفر میں گیا غیر مسلم پڑوسی تھا وہ کہاں گیا سفر میں گیا اس کے بال بچے گھر رہ گئے رات کو غیر مسلم کا بچہ روتا تھا آپ نے پوچھا کہ بچہ کیوں روتا ہے بچہ کیوں روتا ہے جو غیر مسلم کی جو عورت تھی اس گھر میں رہتی تھی وہ بولی کہ گھر میں چراغ نہیں ہے گھر میں چراغ چراغ نہیں روشنی نہیں ہے چراغ کسے کہتے ہیں روشنی چراغ جلایا جاتا تو اس سے روشنی ہوتی تھی پہلے یہ بلب وغیرہ لائٹ وغیرہ نہیں ہوا کر دی تھی تو لوگ چراغ جلایا کہتے تھے تو اس نے کہا کہ گھر میں چراغ نہیں ہے بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے اس دن سے آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل بھر کر روشن کر کے غیر مسلم کے گھر بھیج دیا کرتے تھے جب غیر مسلم جو شخص سفر میں گیا تھا وہ لوٹا تو اس کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا تو غیر مسلم بولا کہ جس گھر میں بای عزید کا چراغ آ گیا وہاں اندھیرہ کیوں رہے وہ سب مسلمان ہو گئے دیکھیں دیکھیں پڑوسی کے ساتھ اچھے سنوک کرنے سے کیا صدا ملا کہ غیر مسلم جو کیا ہو گئے مسلمان ہو گئے تو یہ پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو مسلمانوں کے زیادہ حقوق ہیں مسلمانوں کے زیادہ حقوق ہیں تو اپنے کسی بھی عمل سے ہمیں پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی ہے ٹھیک ہے تو ان سب باتوں کا آپ نے خیال لگنا ہے بہت اچھی اچھی باتیں اس سیگمنٹ میں ہم نے سنی اور سیگمنٹ کیا نام کیا تھا ہمارا پیارہ دین وہ تو پڑگرام کا نام ہے ہمارے پیارے رشتے ہمارے پیارے رشتے جس کے پاس مایک نہیں ہو وہ مایک میں بولا گرے ہمارے پیارے رشتے ہمارے پیارے رشتے تو یہ دھا سیگمنٹ آئیے کچھ کال شامل کرتے ہیں میرے نام زہف عبدال ماجد ہے میرے نام آمینہ ونکہ عبدال ماجد ہے ہم دونوں بابن مدین اقراج برستان سے بات کر رہے ہیں ہمیں آپ کا پوائن میرا پیارہ بیر مہت اچھا لگ رہا ہے آج میں آپ کو دو حدیث سنام گا سنائیے سبحاد اللہ میں جب آپ نے حدیث بتاؤں گی نمبر ون حیاء ایمان حیاء ایمان سے ہے نمبر دو ترجمہ صفائی نصف ایمان ہے کیج مدنی چینل حبارہ بچی کل ماشاءاللہ آپ نے ایک بات نوٹ کی آج اس کال میں کیا نوٹ کی حفظہ بھائی آپ پہ چلیں کہ آج چلو لے دو کال کری اور ایک اور آج حدیث آج کی حدیث آج کی حدیث سنائیے کون سی حدیث آج کی حدیث ماشاءاللہ جو آج ہم نے بیان کی جو حفظہ بھائی نے ہمیں سنائی تھی حدیث وہ انہوں نے یاد بھی کر لی اور کال کر کے سنا بھی دی ماشاءاللہ تو اللہ بھائی آپ کو اس کی برکت عطا فرمائیں اسی طرح حدیث مبال کا یاد کریں ترجمہ یاد کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں اس کے ٹھیک ہے اور نمبر کیا تھا جس پر آپ نے یہ تصویریں بھیجنی تھی لکھ کر وہ ہم سب ہی بتائیں گے جی نمبر ہے اس پر آپ صرف تصویریں بھیج سکتے ہیں 0308 262000 آخر میں 000 ہے 2626 000 ٹھیک ہے اس پر آپ نے صرف تصویریں بھیجنی ہیں ہمارے پیارے رشتے اب ایک اور کال شامل کرتے ہیں جی میرا نام سائیز علی ہے آج میں آپ کو اشیر سنو سنائیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اب ہم سیگمنٹ نیا شروع کر رہے ہیں اور اس پیارے سیگمنٹ کا نام ہے اسلامیک ہسٹری میرا پیارا دین میرا پیارا دین پیارے بچوں سیگمنٹ ہے اسلامیک ہسٹری اسلامیک ہسٹری میں کل ہم نے سنا تھا حضرت آدم عریس رضی السلام کے بارے میں اور حضرت حبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آئیے آج ہم کیا سننے جا رہے ہیں بتاتا ہوں آپ کو حضرت آدم عریس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاتھ نے پہلے جنت میں رکھا پھر زمین پر بیج دیا پھر حضرت آدم عریس صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف لے آئے کیا لے کر آئے تھے تشریف لے آئے تھے حضرت آدم عریس صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت سے دنیا میں آئے اپنے ساتھ کچھ بیج لے کر آئے کیا لے کر آئے بیج بیج کسے کہتے ہیں جو کسی پودے اکتے ہیں کیا سیڈز کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں سیڈز آپ کو بتا ہے بیج کیا کہتے ہیں بیج کسے کہتے ہیں سیڈز کو کہتے ہیں دیکھیں ہوں گے آپ نے کہ جو زمین پر لگائی جاتے ہیں تو اس سے پھر پودا نکلتا ہے ایپل میں بھی ہوتے ہیں اور عام میں کیا ہوتا ہے ایپلی ہوتی ہے تو بیج لے کر آئے حضرت آدم اڑی اسلام کہاں سے کہاں سے آپ اشارہ کر رہے ہیں جنت سے کہاں سے جنت سے لے کر آئے ٹھیک ہے اچھا کچھ پھل لے کر آئے کچھ پھل دو چیزیں ہو گئیں کتنی چیزیں ہو گئیں دو ایک کیا تھا بیج اور پھل لے کر آئے اور حجرِ اسوط بھی لے کر آئے کیا لے کر آئے حجرِ اسوط کیا ہے مائک میں بتایا نا وہ مقدس پھتر ہے جو خانِ کعبہ پر لگا ہوا ہے ابھی بھی اس کی زیارت کرتے ہیں تو حجرِ اسوط کون لے کر آئے تھے بتائیں نیرے آپ لوگ تو خاموش بٹھے ہیں کون لے کر آئے کہاں سے لے کر آئے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو تین چیزیں لے کر آئے پہلی بیج بیج حجرِ اسوط حجرِ اسوط اور آپ ایک لاتھی بھی لائے کیا لے کر آئے لاتھی اسٹک آپ سبھی میں آیا ہے کیا لے کر آئے اسٹک اسٹک تو دیکھیئے نا تو اسٹک بھی ایک اسٹک لے کر آئے آپ اڑی اسلام اپنے ساتھ جنتی بھل بھی لائے آگے اور باتیں کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سنتے ہیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ آدم اڑی اسلام اپنے ساتھ جنت سے حجرِ اسوط لائے تھے کیا لائے تھے حجرِ اسوط حجرِ اسوط کیا ہے اس بارے میں کچھ سنتے ہیں یہ جنتی پتھر ہے پیارے بچوں کیا ہے جنتی پتھر پہلے بہت چمکدار تھا کیسا تھا چمکدار چمکدار برائیڈ تھا بلکل اللہ پاک نے اس کی روشنی کو چھپا دیا اور پہلے اس کا کلر بلکل وائٹ تھا بلکل وائٹ سفید بلکل سفید تھا گناہگاروں کے ہاتھ لگنے سے یہ بلیک ہو گیا حجرِ اسوط کا مطلب ہے کالا پتھر کیا مطلب ہے کالا پتھر اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ تھا وائٹ بلکل سفید لیکن اللہ پاک نے اس کی روشنی کو چھپا دیا اور گناہگاروں کے ہاتھ لگنے سے کیا ہو گیا یہ بلیک ہو گیا کالا ہو گیا اس پتھر کو عدف سے چومنا یا اس کی طرف دور سے اشارہ کر کے بھی چومنا یہ ثواب کا کام ہے کس کا کام ہے ثواب کا اب حضرت آدم عدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سنتے ہیں جب حضرت آدم عدی سلام زمین پر آئے تو آپ کو گھبراہت ہونے لگی کیونکہ جنت میں تو نعمتیں ہی نعمتیں تھیں اور دنیا میں تو انسانوں کی آبادی نہیں تھی کوئی بھی نہیں تھا کوئی بھی نہیں تھا اللہ پاک نے حضرت جبرائی علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ دیکھیں کہ حضرت آدم عدی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے تشریف لائے جنت سے زمین پر اور اس وقت زمین پر کوئی بھی نہیں تھا یا ہم نے پہلے سنا تھا نا کہ حضرت آدم عدی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسان ہے تو یہ آپ نے باتیں یاد رکھنی ہے چار چیزیں جنت سے لے کر آیا چار کون کونسی تو پیارے بچوں یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اب پروگرام کا وقت ختم ہوا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے کرس بدری چینل آپ دیکھتے رہیے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میرا پیارا دی میرا پیارا دی میرا پیارا دی میرا پیارا دی بچوں کا مدنی چینل آگیا مچوں کا آگیا آگیا